موسیقی 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 اللہم عزتهم عظاماً یستغیثو منہو اہل نار آمین رب العالمین اما بقت وقت قال اللہ سبحانہو تبارکہ وطعالیٰ کتابہ المجید وفتقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آمین حضرات ایک دو اعلانات مستری سماتھ فرمانے روزانہ صبح نوز امام بغلا محمد عدی شاہ یعنی چھوٹے امام بغلا حسین آبادی مجالس کے سطلا جاریتاری ہے آپ اللہ کی مجالس میں شکر فرمائیں اور دنیا اگزر مہل میں چھیک پون چار بجے مجھے شروع جاتی ہے آپ اللہ کی مجالس ہے کہ اس مجالس پر بھی شکر فرمانے فار کے حق مجالس پر بجے اور دار متوقع آپ سے بجورک اچھلہ بججا ورنس پر بجہ وہ بسوے اللہ شکر فرمانے رحیم کے منوان پر آلیا ہے تمام علماء شیعہ کا متفقہ پر اکلا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوار سورہ براج کے یعنی سورہ قوبہ کے قرآن کے ہر سورے کا جد کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے یوی ارسیہ تھا کہ ہماری یارم امام امام حسن احسان جو ایک شیعہ کی پانچ علامات بیان کی ہیں ان میں ایک علامت خصوصی طور پر یعنی بیان کی ہے کہ ہمارے شیعہ ہر نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو با آوازِ بلند جو جہری نمازیں ہیں یعنی جن میں با آوازِ بلند ترخت کی جاتی ہے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا با آوازِ بلند پہنا واجب اور ایسی نمازیں جو جہری نہیں ہیں بلکہ سرری ہیں خاموشی کے ساتھ پھلیں جاتی ہیں جن میں احسطہ احسطہ ہوتی ہے ان میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا با آوازِ بلند پہنا مستحر یعنی باقی سورہ احسطہ آواز بھی پہلا جائے خاموشی سے پہلا جائے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو با آوازِ بلند پہلا جائے اور ایسا اس لیے ہے کہ تمام فرقوں کے علماء نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ پہلا جنبر اسلام نے فرمایا کہ حرم و کام جس میں کچھ وقت ہو یعنی جس کی کچھ کچھ اہمیت ہو پہلا جنبر نے فرمایا کہ اگر اس کا آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نتیہ جائے تو وہ کام ابتر ہوتا ہے صلوات اللہ بحمد اللہ ہمارے چھڑے مان مجھے بھی اتشاہ کہ تم جب بھی قدام کرو تو اس کا آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہو چاہے ایک شیر ہی کیوں نہ پڑھو صلوات اللہ اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم ساہے دیمی تکیل یہ اقوال مانکمین ہیں کہ میں آپ سے سوچا رہا ہوں کہ صحیح ایک ہی شیر بنا پڑھو یعنی جنبی ہے کہ اگر من بلکر مدھے اہل بیت کے لئے آئیں تو پہلے بسم اللہ اگر ایک شیر بھی پہننا ہو ایک شیر بھی پہننا ہو تو اس کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ حد و کام جس پہ کچھ وقت ہو کچھ اہمیت ہو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کیا جائے تو وہ ابتر ہوتا ہے یعنی نام کمن ہوتا ہے تو اب آپ انصاف سے بتائیں کہ جب ہر وہ کام جس پہ کچھ نہ کچھ وقت ہو اگر بغیر بسم اللہ کے اس کام کو انجام دیا جائے تو وہ کام پائے تطمیر تک نہیں پہنچتا تو اب نماز جیسا اہم پہنگا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پہنے جائے اکتاوہ تہلہ بحمد آئے لیکن سب کی مجیس میں میں نے یہ بھی آپ کے سامنے اٹھ کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی فطرت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدابت خوشیدہ جن کی فطرت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدابت خوشیدہ دیکھیں جب صلح دیویہ ہو رہی تھی تو اس وقت رسول اللہ نے مولا کائناہ سے کہا کہ یا علی آپ سلوہ نامہ تحریف کریں تو محمد الرسول اللہ پہ اعتراض بیعت میں ہوا تھا بسم اللہ پہ اعتراض پہلے ہوا صلوات اللہ الرحمن الرحیم اور کہا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے واضح نہیں ہے تو کہا کیا لکھا جائے کہ لکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ان کا طریقہ تھا میں نے کہا یہ لکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھئے تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ مشرقین کی سرشت سے یہ بات تھی کہ ہم تو سب کچھ قبول ہے مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم قبول نہیں ہے اچھا اور آگے بھو یہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جو مجلس میں میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کے جو آئیم میں اربعہ ہیں ان میں امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد ابن حنبل یہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سوائے سورہ نمل کے قرآن کے کسی اور سورے کا جنس نہیں سمجھتے امام شعفی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہماری ہی طرح قرآن کے ایک سو تیرہ سوروں کا جس سمجھتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ سورہ براتی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہم سورہ بقرہ سورہ انفال غرض یہ کہ جتنے سورے ہیں سب تت جد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کسی دیگر جو شاہفی حضرات ہیں وہ جب نماز پتے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے کسی سورے کی طرق نہیں کرتے ہیں بغیر بسم اللہ کے کسی سورے کی طرح نہیں کرتے اب میں آپ کے سامنے ازار چیزی باتے کا بہت دور دور حضرات سن رہے ہیں اور اس طرح میں یہ سوم ہے بڑی آرگومنٹ جو چیزوں میں آپ حضرات کے حوالے کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ چیزیں بعد کبھی آپ کے کام کہ کتاب پر نام ہے تفسیر ابن کبیر دیکھیں تفسیر ابن کبیر اور ہے تفسیر ابن کبیر اور ہے تفسیر ابن کبیر میں تحریر آئے کہ امام شاہ پہی نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک بار سنے سالہ مجموعہ وہ لکھنے کہ ایک بار حاکم شام مدینہ آئے سنی آزیزوں دوہت توجہ کے ساتھ نہیں آیا وہ لکھنے ایک بار حاکم شام مدینہ آئے اور جب وہ مدینہ آئے تو اس نے نماز پڑھائی اس نے نماز پڑھائی لوگوں نے یعنی انصار و محاضرین نے اس کے پیچھے نماز پڑھیں ظاہر کی بات ہے کہ جہاں امام جماعت کے لیے عدالت کی شرطی نہ ہو تو انصار و محاضرین نے دیکھیں بہت بہت سوئیے گا کہ انصار و محاضرین نے اس کے پیچھے نماز پڑھیں امام شاقعی بیان کرتے ہیں کہ جب اس نے نماز پڑھائی تو اس نے نماز میں سورہ حمد سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا تو جیسے ہی نماز تمام ہوئی ویسے ہی انصار و محاضرین نے کہا کہ تُو نے نماز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چُرانیا تُو نے نماز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تُو نے نماز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چُرانیا زہر سی جاتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں مولا علی شامل نہیں تھے امام حسین شامل نہیں تھے امام حسین شامل نہیں تھے سارا مجمع آفی تک تھا انصار تھے محاضرین تھے لیکن انہوں نے کہا کہ تُو نے نماز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چُرانیا اب اگر اداثت ہو تو ایک جولہ کا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ کی مسجد میں انصار و نحاضرین کا اس بات پر اجمع ہو گیا کہ یہ چور ہے کو چھے موک ہے کہ موسیقی بل اس کو changutes ایک بات پر اجمع �兒 کو هاتی بات پر اجمع بات پر اجمع وڑی بات پر اجمع بات پر اجمع JUŻ دستگینت ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ جو نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا سنا آپ نے وہ بسم اللہ الرحیم اب چول کے ہاتھ کاتے جاتے ہیں چول کے ہاتھ کاتے جاتے ہیں اور اگر کوئی کٹ نہ سکے تو کم سے کم باندھے ضرور جاتے ہیں اور اگر کوئی کٹ نہ سکے 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 جو لوگ ستاتے تھے انہ نبی کو جو لوگ ستاتے تھے انہ نبی کو دنیا میں پہیلوں مصیبت میں پڑے ہیں کمی کٹ نہ سکے کٹ نہ سکے کٹ نہ سکے کٹ نہ سکے اور اگر کوئی کٹ نہ سکے تک نہ سکے کٹ نہ سکے جو لوگ سکے اب آگے امام شعبی جلکھتے ہیں لیکن سنیں اور بنیادی باتیں میں آپ تک پہلانا چاہتا ہوں تو بشو اللہ الرحمن الرحیم نماز میں ہمارے لئے باواز بلن کہنا واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے یعنی وہ نمازیں جو باواز بلن پڑھی جاتی ہیں وہ بشو اللہ الرحمن الرحیم بلن دعواز سے کہنا واجب جو نمازیں آئسہ آئسہ پر سے وہ اس کا کہنا مستحب ہے اب سنیے عزیزوں امام شاقعی نے اس روایت سے تحریر کرنے کے بعد سنیے گا تفسیر ابن کبیر اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ اصحاب نے یعنی انصار محاضرین نے کہا کہ تُو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چُرائی دیا چُرائی دیا تُو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہ کہتے ہیں کہ حاکم شاہ بڑے روپ والا بڑے طاقت والا لوگوں کو خورت دعا کرنے والا بات چاہتا لیکن امام شاہ فائی شیعہ نہیں تھے لیکن افیاد سے کام لیا انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ تھا وہ بادشاہ تھا بڑے روپ والا تھا انہوں نے کہا اگر ان زمانے میں حالت نماز میں بآوات بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا مسلم و سمود نہ ہوتا تو کسی میں اتنی حمد و جلت نہ ہوتی کہ اُسے تو ہوگی اوکی آتے یا نہیں کونگے ایک سلاوا اگر وہاں پڑا रो اگر انہوں نے بری پتے کے لکھی کہ اگر کسی میں اتنی حمد و جلت نہ ہوگی کہ وہ اس کو ٹھوک دیتا ہے ہاں صاحبا مجھ سے ایک کام ہو گیا تو لوگ مسکرا گئے کیوں مسکرا گئے احسنی کے جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہاں خوال کر رہا ہے تو جب لوگ پیچھے کھرے ہوئے تھے تو کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باوادت بلند ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اس نے نہیں مرا تو جب نہیں مرا تو لوگوں نے کہا کہ تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چلا لیا تو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چلا لیا ہمارے پاسوے امام امام محمد اللہ الرحیم کیا تحریر کیا کہ ہمارے پاسوے امام نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت ہی کرامت والی آیت ہے لیکن مجھے تاجن ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کرامت والی آیت کو چلا لیا یعنی یہ بسم اللہ کے سسلے میں جگہ جگہ ہے کیسے چلا لیا تو کس نے چلا لیا کہیں بسم اللہ نے قلبہ رکھا ہوا کہ کوئی یہ کہ چلا گیا کسی قلبہ کو بسم اللہ لکھی ہوئی تھی اس نے قلبہ کو لپیر کے جیب میں رکھ لیا سونے کے حروق سے کہیں بسم اللہ لکھا ہوا تھا وہ بسم اللہ لکھا چلا گیا کہا نہیں جس نے نماز دے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو امام نے بھی فرمایا کہ وہ جو انسار محادرین نے کہا کہ وہ جو کہا یہ کہ جو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جور اور فرحال جو جور ہے کم سے کم ہم اس کے پیچھے نماز نہیں کرتی جو جور ہے کم سے کم ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پرسے اب آپ سمجھئے کہ یہاں ازان و عقامت میں زور دے کر علیہ الولی اللہ چونک ایسے ہیں یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ شخص کے پیچھے نماز پر ہے یا نہ پر ہے اس لیے کہ اگر کھل ہو رہا ہے تو اس لائق ہے کہ اس کے پیچھے نماز پر ہی جائے اور اگر اقلال بلائق پر مو بنانے لگے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ بسم اللہ کا جور یہ بلائق کا جور ہے سلامان اللہ الرحمن الرحیم حلیم 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 یہ مسئلہ آیا کہا ہے کہ نماز میں بسم اللہ کہا جائے یہ نہ کہا جائے نماز میں بسم اللہ کہا جائے یہ مسئلہ کہا جائے سنیے حضرینوں ابھی میں نے آپ کے سامنے حوالے دیا تفسیر ابن کبیر کا بڑی محنت کی ہے دوسری تفسیر سنیے تفسیر ابن کثیر تفسیر ابن کثیر وہ ہے کبیر یہ کثیر تفسیر ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں جہاں بسم اللہ الرحیم کی تفسیر لکھی ہے وہاں لکھا ہے کہ ہمارے علماء کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ نماز میں بسم اللہ الرحیم کہا جائے یا نہ کہا جائے یعنی تکبیر کے بعد الحمدللہ علیہ السلام سے شروع ہو یا بسم اللہ الرحیم سے شروع ہو انہوں نے لکھا کہ کچھ لوگ مسئلہ دمائے شاہد وغیرہ اس بات سے قائل آئے کہ تکبیر کے بعد بسم اللہ الرحیم کہا جائے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحیم نہ کہا جائے وہاں لکھا کہ دونوں کے پاس اپنی اپنی ضلیلیں ہیں سنیں جب آس کردھا وہاں لکھا ہے دونوں کے پاس اپنی اپنی ضلیلیں ہیں دیکھئے ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں بلکل اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ نماز یہ سجدہ یہ رکوع یہ روزہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ حضرات جو سکھی ہیں وہ کسی مولا سے کسی مولی سے کسی جناب سے نہیں سکھی کسے نماز سکھائی آپ کو لیکن ہماری ماں نے ہمیں نماز سکھائی جانت اللہ یہی بتاتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہمیں نماز سکھائی یہ بیبیاں سے یہاں پیچی ہوئی ہیں میں ان کی خدمت میں بھی عرصہ دا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے جاہد نہ رکھئے یہ بنیادیں آپ ہی کو مضبوط کرنا ہے اس لیے کہ قبر میں بھی وہ نہیں پوچھا جاتا جو مولی صاحب قداتے ہیں وہ پوچھا جاتا ہے جو ماں پوچھتے ہیں یا اللہ ایک و پلیتن ساتھ امام بارہ ماسون سودا یہ ہماری ماں ہی تو ہم کو بتاتی ہے تو بہرحال ہماری ماں نے ہمیں نماز سکھائی آپ کی ماں نے آپ کو نماز سکھائی میں آپ کو یہاں تک کسی وجہ سے لے کے آیا تفسیر اپنے کثیر میں ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں بسم اللہ نہیں پہنا کھا ان کے پیش نظر یہ روایت ہے کہ رسول کی زوجہ سمجھ رہے ہیں آپ کسی سمجھ یہ ہے کس کا ذکر ہو رہا ہے جن کے اوپر مسلمان سب سے زیادہ قربان ہر بسمہ ہر بسمہ وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کو نماز پہتے ہوگے دیکھا کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک خط کا ذمہ دار ہوں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول کو نماز پہتے ہوگے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ رسول نے تقبیل کہی اور تقبیل کا بات کہا الحمدلہ الحرفiga عزمین غفومایا رسول نے تقبیل کہی اور تقبیل کے بات کہا الحمدلہ الحرفstraiga عالمین وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ان کی صیرٹ پہ چلتے ہیں ان کے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہیں تو وہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا قصر نہیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دوسری روایت جو ہے وہ بیبی ام سلمہ سے ہے دنایا روایت کے لیے ک YouTube نوایت بیبی ام سلمہ سے ہے اور جناوی ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کو نماز پھلنے نے کہا اور جب رسول نماز پھلنے تھے تو رسول نے تقبیر کہی اور تقبیر د sono رسول امان نے کہا بسم اللہ و اعمال الحمدللہ رب العاصر یہ اصلاحاتے میںabouts رسول کشراہ اس کا مطلب یہ رہا کہ رسول کی آنڈال کی طور پر آنڈی ایک مستند آنڈی آہ 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 امی سلمہ کیا کہہ رہی ہے امی سلمہ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ نے نماز پاہداز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد کہ عالم بنیتا ہے رب اللہ الرحیم تو باہر سے بات ہے کس کا اپنی اپنی امہ سے نماز ریکھی باہر سے بات ہے بسم اللہ الرحیم سنائیں گے دیا حضرت عامی امی سلمہ کیا فرمانی ہے کہ میں نے رسول کو نماز پاہداز کیا سنا اور جب نماز پاہداز کیا سنا تو رسول نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سنیا ہو دی تو اب ایک جوزہ کہہ رہی ہے بسم اللہ نہیں کہا ایک جوزہ کہہ رہی ہے بسم اللہ کہا تو پتہ کیسے چلے کون جوزہ صحیح کہے صحیح کون جوزہ غلط کہہ رہی ہے کسی بات پر عمل کریں کسی بات پر عمل کریں سن بھائیات کسی بات پر عمل کریں کسی بات پر عمل نہ کریں ہم نے کہا حدیثیں کسا پڑھو فرصلہ ہو جائے گا کہ ان دو میں خائر مقون آئے ہم نے دیکھا ہم نے جو میں خائر مقون آئے نبی نے پڑھایا اندے آنڈر خائر سنوال مقون بھائیات سنوال مقون بھائیات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر نبال صفحہ اب سمجھ میں آیا کہ جب آزان میں ہی جوالا خائر نبال رہا جاتا ہے تو یہ بات کی دلیل ہے کہ یہاں بسم اللہ والی نبال ہوگی خائر والی نماز تو یہ خیر والی نماز ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بار اللہ موضوع بہت پسی ہے مہدر کافی ہے ہم کوشش کرتا ہوں کہ جو موضوع ہے اسے الگ نہ جاؤں وہ اثقام ہے لہذا آج میں نے بہت سی چیزیں اس کے سلے میں یعنی نماز کے سلے میں چھوڑ دیم بات تو آجے بہاراں کوئی توجہ بزراج کی جاتا ہوں تو بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے کہ قرآن میں واضح طور پر کہا گیا کہ جن جانوروں کو زبان کرتے وقت ان پر اللہ کی علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے یعنی جن کو بغایر دشواللہ کے جب حاصل دیا جائے تم ہرگز ہرگز ان کو نکھانا جانوروں پر اللہ کی علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے ان کو نکھانا اب لوگ قرآن کی اس آیت کو ہماری خلاف استعمال کرنے لگے کمدریاں ہمارے خلاف استعمال کرنے لے نے کہا صاحب یہ حضرت عباس کے نام کا بکرا آپ دیکھیں کیا شماقت ہے وہ نظر ہوتی حضرت عباس کے نام کی جب اس کو زبان کیا جاتا ہے تب تب بسم اللہ ہی کہا جاتا ہے اس سب باتیں کی جاتی ہیں وہ سکتا ہے حضرت کانو تک نہ پہنچی ہوں لیکن جو لوگ سن چکے ہیں ان کے لئے جواب مل جائے اون應該 بالککوی آف سے کوئی کہے پیاس جو پہ جواب موجود ہو اس کا عقیقہ ہی کونسیف پیش کر دیا جاتا ہے انہیساں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کہا جائے اور جانور کو زبا کیا جائے اللہ کا نام دے کے جانور کو زبا کیا جائے حالانکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے کہ صرف بسم اللہ کہا جائے یا بسم اللہ اور اللہ کے حوات بر کہا جائے اس لیے کہ بہت سے انہوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ جانور کو زبا کرتے ہیں اس لیے کہ عصبان اور رحیم نہ کہا دیں ایک صلوات یہ بہت باری 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 ہیں جو میں آپ سے حوالے کرنا تو بھاران مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کا نام لے کے جانور کو زبا کیا جائے تو اس کا گوشت کھانا لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس جانور کو بھی اللہ کا نام لے کے زبا کر دیا جائے مجائے جو سمجھے غوطہ رہے ہیں کہ نہیں غوطہ رہے ہیں مثلا بلی زبا کیا جائے ہیں اسلامہ شرم اللہ مجیس اللہ نے نہیں مجیس اللہ نے نہیں بلی کب بلی زبا کیا جائے ہیں کسی بیسے جانور کو زبا کر دیا جس کو جائے پرار نہیں دیا گیا ہے تو کیا اس کا کھانا جائے ہو جائے ہیں اگر ہلار مرتبہ بھی جس کو اللہ کے رسول نے حلام قرار دیا اس کو زبا کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو وہ ہلار نہیں ہے غلطی نہیں ہے اس کا نا وہ ہلار نہیں ہے یہ بات تمام ہلار سمجھ رہے ہیں نہیں دمجھ رہے ہیں اللہ کے اس حکم کا مطلب سمجھئے مطلب کیا ہے اس کا اس کا مطلب ہے آپ سمجھنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ موضوع کسی اور دن کا ہے اُس دن آپ کے سامنے اس کروں گا لیکن آج اس حوالے سے آپ کے حوالے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا پھر لہے چھٹے امام نے فرمایا کہ میں ہوں واللہ ہے اسماع اللہ یعنی اللہ کی قسم ہم ہیں اللہ کے نام سمجھ رہے ہیں اللہ کی قسم ہم ہیں اللہ کے نام اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو اللہ کا نام غلال دیا گیا ہے جس کو وہ غلال کہیں وہ غلال ہے اس کا وہ غلال ہے وہ غلال ہے اور ان کی علاوہ جو غائر ہوتا ہے جو غلال کے غلال ہے اگر وہ چاہے کہ کسی حرام جانور کو غلال کر دیں تو وہ کسی حرام جانور کو غلال نہیں کر سکتے جس کو یہ غلال کہیں وہ غلال ہے ہم سمجھ نہیں ہے جس کو یہ غلال کہیں اور بھی آپ نے جس کو یہ حلال کہیں وہ حلال ہے اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ملہ سالِ کشفی الحنبی ملہ سالِ کشفی الحنبی اپنی کتاب کو کبھے دنری میں تحریم کرتے ہیں کہ ایک دن حیاتِ رسول میں مدینے میں ایک ایسا جانور آ گیا جس کو لوگ پہچانتے نہیں تھے لوگ اس سے متعارف نہیں تھے مولا علی نے اسے میدان میں دبا کر دیا جب علی نے اسے دبا کیا تو لوگ رسول کے پاس آئے اور آگے کہا کہ ایسا ایسا جانور آیا ہمیں نہیں مخصول دے اس کا نام چاہے ہم نہیں جانتے کہ وہ جائد ہے یا نا جائد ہے ہم نہیں جانتے کہ وہ حرام ہے یا حلال ہے علی نے اسے دبا کر دیا آپ بتائیں کہ آپ اس کا گوش کھا سکتے ہیں یا نہیں وہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جسے علی حلال کر دے وہ حلال اری ڑی 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 ڈاللہ سے زہانی ڑی ڈالی threatening جائد ہے ڈ�ی ڈالہ اسے0 اور 물نان متن jہ اس لیے کہ علم اللہ کا نام ہے کہ انشاءاللہ بات کی بھی لسوں میں آپ کے سامنے اشتروں گا کہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہوا اللہ کا نام کون ہے کون اللہ کا نام نہیں جہاں تک زمیہ کا مسئلہ ہے اس وقت کچھ روز باقاعدہ شہر کا ماحول پرات کرنا جاستے ہیں کل پیارہ میں جو کچھ ہوا ہم اس کی شدید ترین مذہمت کرتے ہیں اور مذہمت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے مذہمت تک نہیں یہ جانتے ہی ہیں دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ تمام جہانِ تشیعوں کے مردِ تقلیب سرکارِ محسن الحقیم آلاللہ المقامہو نے یہ فتوہ دیا تھا کہ ہندوستان میں گائے کا زمیہ حرام ہے سنیست Himら Heights فتوہ ہم سنیست Lim کہ آپ جات دے یا نہ دیں اللہ کہنے آپ کیا سمجھے لیکن میں نے کسی خاص سبب سے اس وقت یہ مجھے اور اس سے بعد آنے والے ہمارے کسی مرجع نے ان کے فتوے کے خلاف فتوہ نہیں دیا سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم امن پتولن لوگ ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اگر کوئی قوم کسی کو ماں کہتی ہے تو اس کا احترام ہمارے لئے نازم ہے اس لیے کہ ہم احترام نہ کریں گے تو فساد پیدا ہو گئے نا لہذا احترام ضروری ہے اس لیے کہ وہ اسے ماں کہتے ہیں لیکن بھارات وہ ماں تو کہتے ہیں ماں تو کہتے ہیں احترام بھی کرتے ہیں تعظیم بھی کرتے ہیں لیکن اگر ان کی وہ ماں گھر سے نکل کے میدان میں آ جائے دھوٹیا اپنی ہمیں گرفتیا اگر وہ ماں گھر سے نکل کے میدان میں آ جائے اور دوسروں کو نقصان کرنے لگے اپنی ہمیں گھر سے نکل کے بھی چیزیں گھر سے نکل کے میرے اس مقو وہ خود ہی گھر میں لیا ہے وہ اپنی ماں کا تماشا بنے یہ بنا چیز تو مہارا بات زبیہ پہ ہو رہی تھی لہذا میں بات کے تمام کروں کہ زبیہ الگ الگ جانبنوں کو الگ الگ سریفے سے زبا کیا جاتا ہے گوسمان کو زباد جیا جاتا ہے تو اس کی گندل پچھلی پھیلی جاتی ہے پونٹ کو زباد جیا جاتا ہے تو اسے نہر کیا جاتا ہے لیکن آپ مجھے بتائیں مچھری کا زبیہ پیسے ہوتی ہے کہ مچھری کا زبیہ یہ ہوتا ہے کہ مچھری کو پانی سے نکال کے باہر دالے اس کو کسی تیر سے یا نیزے سے زخمی لگائے جاتا ہے اس کے پچھلی نہیں پھیلی جاتی ہے زبیہ کے لیے بلکہ پانی سے نکال کے باہر ڈال دیجئے آپ کی نگاہوں کے سامنے تڑک تلک کے مر جائے یہ ہے مصبی کا زبیہ اسے کہتے ہیں مصبی کا زبیہ خلاف اندعالی ہم درجہ اطالی کرے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس فجمہ میں تو کوئی بھی نہیں ہوئے جس نے ان کو سنا ہو تو میں نہیں کیا سنا ہوگا لیکن میں نے اپنے جدہ مرہوم حکم صید و متقی زدی صاحب آلاللہ مقامہ اسے سنا جنہوں نے بچپنے میں ہمیں جیسے بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں ایسے ہی ہمارے داداں نے بچپنے میں ہم دنوں بھائیوں کو اہل بائک کے فضائل سنایا سمجھ رہا ہے اہل بائک کے واقعات سنائے جس کی وجہ سے ہمیں ملک میں آنے کے شرف حاصل ہوا ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ علامہ سکتی حضور صاحب قبل یہ طرز زاخری ہے اس کی ابتداء ہوں لیتے ہوئے میں جو کچھ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ آپ کے لئے کچھ نیا نہیں آپ نے اس کو شیر میں بھی سنا ہوگا زاخرین سے بھی سنا ہوگا لیکن میں آپ کو سورس بتا رہا ہوں کہ یہ نکتہ حضور صاحب قبل یہ گوشت کس کا نکالا ہوا ہے اللہ مسجد تحسن صاحب قبل 30 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا تو ہمارے جد مرہوم نے اپنی جوانی کے عالم میں ان کو سنا تو انہوں نے فرمایا کہ مجلس پڑھ رہے تھے تو مجلس پہتے پہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کربلا کے میدان میں صرف علی اکبر کی شہادت نہیں ہے کربلا کے میدان میں صرف عون محمد یا جناب قاسق یا جناب عقاس یا امام حسینی شہید نہیں ہے انہوں نے کہا کربلا کے میدان میں بی بی زیند کی بھی شہادت ہے اور یہی تلیل پیش کی دوستان کا ضبیحہ جا ہے کہ اس کی گردن تچھوی بھی رہی ہے انہوں کا ضبیحہ یہ ہے تو اس کی گردن تک دخم لگایا ہے لیکن مسئلی کا ضبیحہ جا ہے کہ نقل مکان کر دیا جائے اس کو اس کے گھر در باہر نکال دیا جائے یہی ہے مسئلی کا ضبیحہ انہوں نے فرمایا کہ علی اکبر کی شہادت یہ ہے کہ سینے میں برچی کیانے کیوں گیا چھے مہینے کے عطور کی شہادت یہ ہے کہ گلے پر تیرے سے شعب آنگے قاسم کی شہادت یہ ہے کہ لاش اطامان ہو جائے علمدار کی شہادت یہ ہے کہ دادو کڑ جائے خسائر کی شہادت یہ ہے کہ گلے پر خنجر چل جائے لیکن بی بی زینب کی شہادت یہ ہے کہ زینب کو درازت دایا بے مکنہ ہو جائے در پر آیا جائے عزیزو آج چوتھی محبوب آج کی صدقانے میں فضوحیت کے ساتھ بی بی زینب کے بچوں کا مسائق پڑے جائے سبھیوں میں زیادت ہی ہوتی ہے عزیزو آج یہ دس زینب کو مسائق پڑے جاتے ہیں انہیں کچھ نیا نہیں پڑھا رہے ہیں ہر سال آپ وہی سب سنتے ہیں لیکن روتے ہیں اس لیے کہ مسائق کربلا کو تاثیر فرآن ہی لاتے ہیں جب سنیاں ایسا لگتا ہے کہ پہلے باہر سننا ہے حزیزو آج خائر سبین کہ میں آج مسائق کچھ کمی نظر بلا ایسا لیے کہ یہ شہادت تصیل کا ذات آج ہی پکتا ہوں رہی اور پکتا ہوں ایک مسائق کا ذات چند اشارے پیش کر دیتے ہیں لیکن یہیں پڑھی جاتی ہے یہ شہادت یاد سنے حزیزو آج خائر سنے حزیزو آج خائر فرآن ہوتا ہے مدینہ سے جنے زنابہ عبداللہ احمد جعفر بعض ربائیات نہیں ہے کہ امام حسین تصیل سنے اور صاحب علیہ عزیزو پس سے لکھائے کہ عبداللہ احمد جعفر میں امام حسین تکا ہے کہ آپ خوش فرمائیں ہم مکہ میں آگے آپ سے مدینہ سے مہارا مکہ میں عبداللہ احمد جعفر اور امام حسین سن سن جب آقا حسین نے احرام میں چھپے ہو خنجر دیکھے حاجیوں کے بھیس سے قاتل دیکھے تو حج کمرے سے تنزیر جناب عبداللہ احمد جعفر بیمار ہو گئے تھے مکہ میں فرمایا کہ مدینہ واپس چلے تھے عبداللہ احمد جعفر حکم امام سے مجبور ہو کر مدینہ کی جانے پر وقت میں چلے تھے اس لیے کہ جعفر کے بیٹے تھے چاہتے ہیں ہی سے کہ حسین کے ساتھ جائے لیکن جب فرمایا کہ مدینہ واپس چلے جا تو مدینہ کی طرف چلے آقا حسین کے ساروں کچھ آگے پڑا کچھ دیر کے بعد کسی نے آگے کہا آقا حسین قافلے کو ٹھہر آئیے روز کیجئے قافلے کچھو کچھ لیے کہ عبداللہ احمد جعفر آ رہے ہیں عبداللہ احمد جعفر امام حسین کے قافلے کے قریب آئے آقا حسین آپ نے حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ واپس جا رہے ہیں آقا آپ کو ٹھہرنا پڑا تو احمد ہوئی آقا ایک گزارش ہے کہ اچھا کہ آپ اجازت پر احمد فرمائے کہ میں آپ کی ہمشیرہ سے اپنی زودہ تھی ہماری کے پاس آئے بی بی زینب ہماری کے اندر ہے حبداللہ اپنے دعفر نے کہا آلی احمد فرمائے بیٹی آپ پر ہمارے کلا سوہتی آواز سنی بی بی زینب نے جواب سلام دیا اللہ مظلومی اور ملک مسائب بھی بی زینب برمائے بی عبداللہ آپ ہمارے شوہر ہیں آپ ہمارے والی ہیں آپ کی ساتھ ہم مفادل ہے آپ جو حکم دے گے ہم اس پر عمل کریں گے آئے عبداللہ زندگی بار ہم نے آپ کی ساتھ کیے اور آج بھی آپ جو حکم دے گے لیکن خدا جی اگر اس جملے کا ادراف ہو رہی ہے نا تو آپ پرانسوں میں حاضر فیر نہیں رکھتے آپ کو حکم دے گے ہم اس پر آمد کریں گے لیکن خدا کے لیے زندگی بھر کی انہاز سلے میں ایک خدا جو شکتی ہوں کہ آپ خود بھی حکم دیجئے گا مگر آپ کو بھائیہ کے ساتھ جانے سے روک رہے گا اب اللہ تعالیٰ اور رقبی بھی آپ کیا بات اے بی بی ہم آپ کو روک رہے کے لیے دیا کہا پھر کہا پھر بھی ہم تو یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ جب کوئی مسافر کہتا ہے تو صدقہ اتصال کیا جاتا ہے اے بی بی یہ ہمارے اور آپ کے بچے ہونا محمد ہے اے بی بی میں اتصال دے جائیے بیدہ سبت کریں گی حسین کے اتصال سبت کریں اگر یہی پر مرے ہاں کا پر وقت پڑے تو ایک کو اپنی جانے سے مربان کر دیجئے گا ایک کو میری جانے سے مربان کر دیجئے گا اب محمد قابلے کے ساتھ چلے قابلہ کروڑا کے میدان میں آیا اور محمد بی بی کے ساتھ ساتھ میں ہاں عزیز و شبِ آشور کسی خیمے میں امی لائلہ علی عزبت کے بارے کو تنہی کر رہی ہے کسی خیمے میں امی لائلہ علی عزبت کی کروارہ جباری کر رہی ہے کسی خیمے میں امی فروا قاسم کا چیرہ دیکھ رہی ہے کسی خیمے میں امی پسور اور حضرت عباس کے درمیان جب تنگو ہو رہی ہے لیکن اس خیمے میں جائنب پیٹھی ہوئی ہے سامنے آنو محمد پیٹھے ہوئی ہے اے میرے بچوں میں وہ کل پروانیوں کا دی رہے کہیں ایسا نہ ہو کسی خیمے میں جائیں تم زندہ رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بات شہید ہو جائیں تم زندہ رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ علی ایک بار میلان میں چلے جائیں تم دنے سے پیٹھے رہو ایک بہتا ہو گیا تو میں دوسروں نے بخص ہوئی ہے ننے ننے بچے ہاتھ جو رکے رہے ہیں اے مادر اگرامی صبح دوہنے دیجئے بس ہم کو مامو سے ایزارت گلوا دیے گا اس کے بات رہتے گا کہ ہم کیسے ہمیں نصور بتا کرتے ہیں اب ستاری دار صدر گئی اس رینب سمجھاتی رہی صبح آشون نمدار ہوئی حریعت پر نیادان تھی جن کا آغاز ہوا حسین کی امسار جاتے رہے آقا حسین لاشوں پر لاشے لاتے رہے یہاں تک وہ وقت آیا کہ جب جناب عقید کی اولاد بیدان میں آئی اپنی جان امام حسین پر قبار کرتی آپ درہ بتائیے کہ ان بچوں سے کسی محبت ہوگی جناب عقید کو ایک ایک جھوڑا ایسا ہے کچھ زندگی پر ہونے کے لیے چاہتی ہے کہ ایک بچے کو ایران حسین نے دھوڑے پسلار کیا دوسرے بچے کو حقید عقید سے پہتے ہوئے آپ کو ہوگا ساتھ دھوڑے پسلار کیا امام حسین نے کہا محمد خدا حافظ حضرت عقید سے بھی قلوبیر آباد سے کہا محمد خدا حافظ بچے بایدار میں آئے خردہ پرانا شروع کیا دیکھو ہم جعفر کے پوتے ہیں ہم آلی کے نوازے ہیں ہمیں معمولی نظمہینا حضرت جنگ شروع ہوئی چھوٹے چھوٹے بچے جنگ کر رہے ہیں نوال کتنے لوگوں کو کتنے سوادوں کو کتنے پیادوں کو کتنے تیر اندازوں کو کتنے تلوار تلواروں کو اور محمد خدا کر دیا آنہ حضرت جنگ کرتے ہوئے آگے پڑھ رہے تھے لوگ دیکھ رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے ان کو دیکھ کے تو موتا میں جعفر کی تلواری آ جا رہی ہے خندوں کو خیبر میں علی کا ذرہ نہ یاد آ رہا ہے آنہ حضرت جنگ کرتے ہوئے آگے پڑھ رہے تھے اب دیکھ موقع ایسا آیا کہ جب لسکر بیس بنا گیا ایک بھائی دوسکر بھائی سے جزا ہو گیا اب دیکھوں لسکر ٹوٹ پڑا تین ایک ساتھ چلنے لگے دلوارے ساتھ آگے پہنے لگی میرے دوسکر عزیر تین اکر آنے لگی ایک پر کبھا اور کتنے ساتھ پڑھا لگا بی بی جیند کا بڑا بیتا دولے سے زمین کتر پایا اور دوسکر عزیر تین اکر آنے لگا کہ اب دیکھوں لگے دیکھوں کہ درائی مولے سے زمین بھی آیا دوارہ ساتھ سے ہوں میں شاہی کے سریعے بھائے لاشا اور کامل کے لیے ایک شمین کو اس کا کورٹ سوائے گیا آپ میں سے دیکھیں گے اب آزیر تین اکر آنے لگے اگر سے بھائی دوسکر عزیر تین اکر آنے لگے بھائی دوسکر عزیر تین اکر آنے لگے بھائی دوسکر عزیر تین اکر آنے لگے لے کے جلے زہنے کے قریب آئے زہنے کے قریب آئے وہ زہنے میں آئے کہ جہاں سہدا کے ناشر رکھتے ہیں وہ زمین کو دو میرے کہتا ہے وہ یہ تمام ہو رہی ہے اب آنم حمد کے لاشر رکھے ہو رہا ہے تمام بی بی آنم آدم کے لاشر رکھ گیا بی بی زینب نے سب سے پہلے دربارے یزیر تین اماتم کا احتمام نہیں کیا بلکہ کربلا کے میدان میں زینب نے احتمام کیا تھا کیا احتمام کیا تھا کہ ایک بڑا خیمہ خالی کرایا تھا اور نادر شہدہ کے لاشر یہاں رکھتے جائیں اور جو بی بی اس شہید کی بارد ہوگی اس کو پرسا دیا جائے گا کبھی کسی شہید کی زوجہ سامنے آتی تھی کبھی کسی کی بیٹی سامنے آتی تھی کبھی کسی کی ماں سامنے آتی تھی تمام بی بی آنسے پرسا دیتی تھی اب جب آنم حمد کے لاشر آئے تو ساری بی بی آنسے پرسا دیا جائے اب ہر بی بی سوٹ لیکن زہنم نظر آئے بی بی امی کو سوٹ کو کہا دایا دھونسی ہوئی تلی اے خیبہ دوسرا خیبہ چسرا خیبہ سوزا خیبہ اب جو خیبہ میں آگے دے گا کہا دے گا کہ سجدہ شکر میں سرکے ہوئے ہیں اے پروس دے گا مرین پروسانیوں کو کبھول کر لے آگے بلی جناب امی کو سوٹ بی بی سانت چلیے بچے صرف روح ہو گئے آگے بچے کامیاب ہوگے آگے زہنم نظر آئی آئیسہ آئیسہ جلتی ہوئی اس خیبہ میں آئی اور محمد کے لاشوں کے قریب آئی بی بی آسنگی ابھی اپنے ہاتھ کو گلا دے گی آن کے لبوں کو سوئے گی محمد کے لکھاروں کو بوسو دے گی لیکن آت کو مانے میں بی بی نے کیا گیا آگے بکھیں دونوں پسٹوں کے لاشوں کے درمی آنے گا بنائی سر کو سرکے پارے پرکھا اے پروس دے گا جناب شکر آئے جدون المریق فرمانیو بقموان جلیل اے پروس دے گا خلقایاں بمتالے خلقایاں بمتالے خلقایاں بمساق کہتے جسیفی کسیر تقنایی نسان جلیبتے نبض دے گا موسیقی